مرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو دیسی ہیل ٹی وی میرے بھائیو صرف پانچ دن کا آپ لوگوں کو میں ٹائم دے رہا ہوں پانچ دنوں کے اندر آپ لوگ اپنے لٹکے ہوئے پیٹ کو اور بڑھتے ہوئے وزن کو بلکل کم کر سکتے ہیں صرف اور صرف چار ایکسرسائزز بتاؤں گا جو کہ آپ لوگ گھر میں ایزی لی کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو جم جانے کی ضرورت نہیں اور دوسرا نمبر پہ ایک ایسا ویٹ لاز ڈرنک آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں یہ ڈرنک جو تک آپ لوگ بہت آسانی کے ساتھ اور بہت تیزی کے ساتھ اپنے وزن کو ریڈیوز کر سکتے ہیں بغیر بہت زیادہ محنت کیے آپ لوگ بہت اچھے ریزلٹ حاصل کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کے ٹھیک ہے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں ہر اس بندے کے ساتھ جو اپنے ویٹ کو ریڈیوز کرنا چاہتا ہے جو اپنے آپ کو سلم سمارٹ بنانا چاہتا ہے اپنے لٹکے ہوئے پیٹ کو سٹب بارن فیٹ جو ہوتا ہے لٹکا ہوا پی تھیٹ چربی جو ہوتی ہے اس کو کم کرنا چاہتا ہے تو یہ ویڈیو لازمی اس بندے سے شیئر کریں اور یہ ویڈیو ہر اس بندے سے شیئر کریں جس کی شادی نزدیک ہے یا اپنے آپ کو وہ سلم سمارٹ بنانا چاہتا ہے ٹھیک ہے آئیے چلتے ہیں بغیر وقت کو ضائع کیے پہلے میں آپ لوگوں کو ایکسرسائز بتاؤں گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں اینڈ میں آپ لوگوں کو ویٹ لاؤس ڈرنگ بتاؤں گا جو آپ لوگ استعمال کر کے ان ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ اپن زیادہ سلم کر سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں بغیر وقت کو ضائع کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ایکسرسائز ہے وہ ائر سکوٹ ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کے سامنے یہ آپ لوگوں کی سکرین پر نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے اس پوزیشن میں آپ لوگوں نے سٹ سٹینڈ کرنے ہے اور سیم لگز دیکھ لیجی کتنا گیپ ہے لگز میں اور اوپر آ کے یہ لڑکی بازو کو اوپر لے کے آتی ہے ٹھیک ہے تو اس پوزیشن میں آپ لوگوں نے سیم کرنا ہے اب اس کی ڈ کرنا ہے ٹھیک ہے پھر ٹوینٹی سیکنڈ ریسٹ کریں پھر دوسری مرتبہ دوسرا سیٹ آپ لوگوں نے لگانا ہے ٹھیک ہے یہ آہستہ آہستہ آپ لوگ اس کی ڈیوریشن پانچ دنوں میں اوپر لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دوسری جو ایکسرسائز ہے وہ ہے برپی ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے آپ لوگوں نے اس طرح سے اس پوزیشن میں کھڑے ہونا ہے پھر لیٹنا ہے یعنی کہ جو ہمارا جیسے ہم کہتے ہیں ڈینٹ نکالنا ٹھیک ہے پوش اپس اس فار میں اس فارم میں آ کے پھر چلانگ لگانی ہے کھڑے ہو کے پھر اگین آپ لوگوں نے پوش اپس کی فارم میں جانا ہے اور پوزیشن دیکھ سکتے ہیں سیم پوزیشن آپ لوگ رکھیں گے اس سے آپ لوگوں کی باڈی اگزاسٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یعنی گرم آگ کی طرح ہو جائے گی سویٹنگ کرے گی تیزی کے ساتھ آپ لوگوں کا پسینہ نکلے گا اور اس کی ڈیوریشن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کم از کم ٹوینٹی جمس لگانی ہے اور فورٹی سیکنڈ کا ریسٹ کر کرنا ہے پھر آپ لوگوں نے اگین وہی پوزیشن اور وہی آپ لوگوں نے ٹوینٹی جمس کرنی ہے سٹیمنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے سٹیمنہ شروع میں نہیں ہوتا آپ لوگ تھوڑا سا سٹیمنہ بنا لیجئے سٹارٹ میں کم ریپوٹیشن رکھ لیجئے پھر آہستہ آہستہ ریپوٹیشن بڑھاتے جائیے پھر تھرڈ نمبر پہ آ جاتی ہے جمپ روپ ٹھیک ہے انتہائی آسان اور کہا جاتا ہے لڑکیوں کی ایک سائز ہے لیکن لڑکیوں کی بھی ہے اور ل� بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے ویٹ ریڈیوز کرنے کے لیے اسے ہماری پوری باڈی میں وائبریشن ہوتی ہے ٹھیک ہے پوری باڈی اپ اور ڈاؤن ہوتی ہے وائبریٹ ہوتی ہے جس سے ہماری باڈی اگزاسٹ ہوتی ہے گرم ہو کے پسینہ نکلتا ہے ہماری باڈی سے بھرپور طریقے کے ساتھ ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے پہلے کبھی ایک سائز نہیں کی تو آپ لوگ اس کو تھوڑے سے تھوڑا سا شروع کریے گا یہ نہ ہو آپ سٹارٹنگ میں ہی اتنا زیادہ زیادہ سٹمنا اپنا ویسٹ کر لیں آپ لوگوں کے دل کی دھڑکن بہت زیادہ فاسٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے آہستہ آہستہ آپ لوگوں نے اوپر جانا ہے یہ آپ لوگوں کی پوری باڈی میں سے فیٹ کو ریڈیوز کرے گی جتنی ایک سائز میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ سپیسیفک ایک ایریا کی نہیں ہے یہ پوری باڈی سے آپ لوگوں کی ویٹ کو ریڈیوز کریں گی اس کے بعد آجاتا ہے لنجیز ٹھیک ہے یہ ایک ایسی ایک سائز ہے میرے بھائیو اگر آپ لوگ کہت ہے کہ آپ کے ہپس پہ دھیٹ چربی ہے ٹھیک ہے جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی لیگز پہ ہے یا آپ لوگوں کی کمر سائیڈ جو ایریا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ دھیٹ چربی ہے جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی یار اس کے لیے یہ بہت قاتل ایکسرسائز ہے یہ ایکسرسائز کر کے آپ لوگ اپنے تھائز سے ہپس سے اور جو کمر کا سائیڈ ایریا ہوتا ہے فرنٹ ایریا ہوتا ہے پیٹ کا یہ آپ لوگ تیزی کے ساتھ ریڈیوز کر سکتے ہیں نیز اس کے علاوہ آپ لو آپ لوگوں کی لیکس کے اوپنے سے بہت بڑا اثر پڑے گا اور آپ لوگوں کی لیکس بھی بلکل سلمنٹ سمارٹ ہو جائیں گی یہ کچھ ایکسرسائزز ہیں جو میں نے آج آپ لوگوں کو بتانی تھی اور بہت اچھی ایکسرسائزز ہیں جو کہ لڑکیاں لڑکے گھر میں کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ اور ویٹ ریڈیوز کر سکتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ اب چلتے ہیں ہمارے ویٹ لوز ڈرنک کی جانب جو کہ یہ ایکسرسائز کر کے آپ لوگوں نے فوراں صحیح پینا ہوگا آئیے چلتے ہیں اس کو بنا لیتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک جوسر لینا ہوگا اس میں آپ لوگوں نے یہ شامل کرنا ہے یہ ہیں دوستو پالک کے پتے کسی بھی جگہ سے آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں پالک کے پتے چار سے پانچ عدد آپ لوگوں نے ایڈ کرنے ہیں زیادہ نہیں ایڈ کرنے یہ بہت زیادہ لوگ کارپز ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کا پیٹ بھرا رہتا ہے اور آپ لوگوں کا ویٹ بھی ریڈیوز ہوتا رہتا ہے آپ لوگوں کو بھوک کی کمی بھی نہیں ہوتی یہ آپ لوگوں نے اس میں ایڈ کرنا ہے اس کو میں چھوٹا چھوٹا کار لیتا ہوں پھر اسی کے اندر آپ لوگوں نے ادرک شامل کرنی ہے ادرک آپ لوگوں نے دو سے دھائی انچ کا ٹوڑا لے لینا ہے اس کو آپ لوگ اس فارم میں چھوٹا چھوٹا کارٹ لیں تاکہ ایزی لی بلینڈ ہو جائے ٹھیک ہے مکس ہو جائے یہ آپ لوگوں نے شامل کر دی اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک پورا کیرہ لینا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے چھوٹا چھوٹا کارٹ کس میں شامل کر لینا ہے اگر بہت زیادہ بڑا کھیرہ ہے تو آپ لوگ اس کو آدھا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو مکس کریں اس کا جوس بنائیں جی ہاں میرے بھائیو تو یہ ہمارے پاس آج کا ویٹ لاؤس ٹرنگ تیار ہو چکا ہے جو کہ بہت زیادہ پاورفل ہے اس میں ایسے انگریڈینٹس پائے گئے ہیں جو کہ ویٹ لاؤس کو پروموٹ کرتے ہیں اور ہماری جو چربی ہے چربی کا تناسب ہے اس کو باڈی کے اندر سے کم کرتے ہیں کولیسٹرول لیول کو بہت زیادہ ریڈیوز کرتے ہیں یعنی آپ لوگ آسان الفاظ میں اس ڈرنگ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیٹ کٹڈ رنگ ہے اتنی تیزی کے ساتھ یہ آپ کے فیٹ کو ریڈیوز کرے گا کٹ کرے گا جتنا آپ لوگ کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے بہت اچھے ریزلٹس اس کے میں نے دیکھے ہیں بلکہ خود بھی میں جب باڈی بیلنگ کرتا تھا یا جب میں ایکسرسائز ریگولر کرتا تھا تو میں سردیوں میں خاص طور پر اس کو بہت زیادہ یوز کیا کرتا تھا کیونکہ گرمیوں میں تو سویٹنگ ہوتی رہتی ہے انسان جو ہے وہ بالکل نارمل پوزیشن میں رہتا ہے لیکن سردیوں میں ہوتا یہ ہے کہ ہم خوراک بھی چونکہ اچھی ہوتی ہے سردیوں میں گرمیوں میں کچھ کھانے کا بھی دل نہیں کرتا گرمی کی وجہ سے اور بہت زیادہ ہیٹ اپ بھی ہو جاتا ہے بندہ ٹھیک ہے تو سردیوں میں دل کرتا ہے کہ یار بندہ ہر چیز کھائے سپیشلی فش ہو گیا چکن ہو گیا یا دیسی سوپ ہو گیا چکن کا تو اس طرح کی چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے تو کھائیے لیکن ساتھ میں ایکسرسائز جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں ایکسرسائزز وہ آپ لوگوں نے کرنی ہے اور ساتھ میں یہ ایک ویٹ لوس لنک لازمی آپ لوگوں نے پینا ہے میں گارنٹی دے کے کہہ سکتا ہوں پانچ جنوں میں پانچ کلو میں آپ لوگوں کا کم کروں گا میری مرضی کے مطابق اگر آپ لوگوں نے ایکسرسائزز کی تو اب سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ اس کو پینا کس وقت ہے ایکسرسائز کس وقت کرنی ہے آپ لوگ صبح مارننگ میں جب آپ لوگ اٹھتے ہیں تو میرا تو آپ لوگوں کو پہلا جو آپشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگ صبح مارننگ میں اٹھیں ساتھ ساڑھے ساتھ چھے بجے اٹھیں آپ لوگ ایکسرسائز کریں ایکسرسائز کے فوراں بعد اس کو دس منٹ بھی نہیں لگتے بنانے میں یہ بنا لیجئے اتنے میں آپ لوگوں کا پسینہ بھی سوک جائے گا اور یہ ڈرنک بھی ریڈی ہو جائے گا آپ لوگ اس کو پی لیجئے اور آدھے گھنٹے کے بعد ناشتہ کر لیں ناشتے میں آپ لوگوں نے اعتدال پسندی کے ساتھ چلنا ہے پراتھا وغیرہ سکپ کر دیجئے سردیاں ہیں چونکہ روٹی خوش کھا لیجئے ساتھ میں آپ لوگ ملائی لے لیجئے یا پھر دیسی گھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں دیسی گھی اصل ہونا چاہیے تب ہی آپ لوگوں کو انٹرنلی یا فیزیکلی آپ لوگ سٹرانگ ہوں گے ٹھیک ہے میرے بھائیو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی ضرورت میں چینلن کو سبسکرائب لازمی کریں اور اس ڈرنک کو پی لیں انشاءاللہ آپ لوگ بلکل سلم اینڈ سمارٹ اور ہر قسم کی پرابلم سے دور رہیں گے ٹھیک ہے میرے بھائیو ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے امیونٹی کو بہت زیادہ سٹرانگ کرے گا آپ کی فیس لک اچھی ہو جائے گی چہرے کے اوپر گلو بھی آئے گا بالوں کے لیے چونکہ اس میں پالک ایڈ ہوئی ہے تو یہ آپ لوگوں کے بالوں کے لیے بھی بہت اچھا ثابت ہوگا اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا چینلن کو سبسکرائب لازمی کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ